اسلام علیکم فرنڈز بیلکم ٹو مائی چینل اگر آپ ورڈس اپ یوز کرتے ہو تو آپ کی ورڈس اپ میں یہ فائف ٹرکس آپ کو پتا ہونی چاہیے اور یہ سیٹنگ بھی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ اپنی ورڈس اپ کو کیسے سیف رکھ سکتے ہو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کیجئے چینل کو اور ساتھی بیلکم کو پلس کیجئے تاکہ انوالی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے جو ہمارے پاس فرنڈز سیٹنگ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنی ورڈس اپ کو ہنگونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست یا کوئی بھی ہماری ورڈس اپ کو کبھی ہنگ نہ کر پائے تو اس کے لیے ہم نے چھوٹی سی سی سیٹنگ کرنی پڑے گی تو اس کے لیے ڈیٹ سیمپل آپ تھری ڈاٹ پہ کلک کرو گے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے سیٹنگ سیٹنگ کو آپ نے اپنے کرنا ہے لینا ہے کرنے کے بعد آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ سیٹنگ کو آپ جیسے اپن کرو گے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ two step verifications اس کو آپ نے کیا کرنا ہے enable کر لینا ہے اس کو enable کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو enable کرو گے تو آپ سے وہ password کا پوچھے گا یعنی کہ آپ اس کو کوئی بھی password انٹر کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں password جو ہے وہ انٹر کر لیتے ہیں کرنے کے بعد simply again وہ ہم سے confirm کا پوچھ رہا ہے تو یہ ہم نے یہاں سے کر لینا ہے confirm کرنے کے بعد یہ gmail کا پوچھ رہا ہے gmail جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے simply آپ نے اس سے skip بھی کر سکتے ہو یہ آپ نے چھوٹی سی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کو ہم نے done کر لینا ہے done کرنے کے بعد آپ کی ابھی کوئی بھی آپ بے فکر ہو جاؤ کبھی بھی کوئی بھی دوست یا کوئی بھی بندہ آپ کی وات سب کو hang نہیں کر سکتا دوسری جو friends اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس setting ہے کہ جب ہم کوئی بھی friends ہمیں message sent کرتا ہے تو ہم اگر اس کا message open کرتے ہیں تو وہ جو tick کا نشان ہے وہ red ہو جاتا ہے ہم اگر اس کو اسی time reply نہ دے پائیں تو اس سے ہمارا جو friend ہے وہ ہم سے نراز ہو سکتا ہے تو ہم کچھ ایسی setting کریں گے کہ وہ اگر ہم اس کا message دیکھ بھی لیں تو اس کو پتا نہیں چلنا چاہیے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے simply again three directly کرنا ہے setting کو open کر لینا ہے setting کو open کرنے کے بعد اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا account account کو آپ نے open کرنا ہے اور privacy کو آپ نے again open کر دینا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو read reception کچھ ایسا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے tick کر لینا ہے یعنی کہ اس کو enable کر لینا ہے تو اب اگر آپ کسی دوست کا جو ہے message پڑھ بھی لیتے ہو تو اس کو پتا نہیں چلنے والا تو تیسری جو طریقہ ہمارے پاس وہ یہ ہے friends کہ ہم اپنے friends کو location کیسے send کر سکتے ہیں location send کرنے کے لیے simply آپ نے chat کو open کر لینا ہے chat کو open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو tick کا نشان دکھائی دی رہا ہے اس پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہو آپ location so آپ نے location پہ click کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو تیسری جو چیز ہے friend وہ ہے tick مار مان لیجئے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ chat کرتے ہو daily تو آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کا جو ہے chat کی window ہے وہ مشہ front پہ رہے open رہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے simply اس کی chat کو تھوڑا سا press کرنا ہے press کرنے کے بعد آپ پورا آپ دیکھ سکتے ہو tick کا نشان ہے یہاں پہ آپ نے اس کو tick کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ chat جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے اب آپ جس مرضی کے ساتھ chat کرو چتنی مرضی chat کرو لیکن یہ جو window chat ہے آپ کی اس friends کی امیشہ اوپر ہی رہے گی اس کے بعد friends اگر ہم 5 ایم بٹکس بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ net کا packet لگاؤ گے تو definitely وہ پیسوں کا لگے گا تو what's up کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے group's ویرا جوئن کر کے رکھے ہوتے ہیں تو وہ what's up ہمارے پاس جب بھی تو ہمارا اگر data open ہو تو کوئی بھی ویڈیوز یا amazing ویرا سینٹ ہو تو وہ automatic download ہو جاتی ہے تو ہم اب بھی کچھ ایسی setting کریں گے کہ جب تک ہم اس کو press نہیں کریں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ download ہو جائے تب تک وہ download نہیں ہوگی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے simply آپ نے پھر 3 ڈاٹ پہ click کرنا ہے پھر setting کو open کر لینا setting کو open کر رہے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو data and storage using تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے simply open لینا تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو when using mobile data تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو picture photos کا جو نشان ہے وہ ٹھیک ہے مطلب اگر ہمارا net on ہوگا تو کسی نے ہمیں picture بیرے send کی ہے تو وہ خود بہت بھی download ہو سکتی ہے تو اس نے on touch آپ نے اس کو کر لینا ہے again آپ نے اس کو ok کر لینا ہے تو آپ جب تک آپ اس picture کو press نہیں کروگے آپ نہیں چاہوگے کہ یہ download ہو تب تک وہ download ہونے نہیں ہے یہ تھی آج کی 5 tricks ویڈس اپ کی تو آج کی ویڈیو تھی اتنی کافی ملتے ہیں اس ویڈیو سکتے ہیں